اور یہاں مقبول جان جو کہ سینئر صحافی ہیں سابقہ بیورو کریٹ ہیں اور کولیمنسٹ ہیں انٹرنیشنل پریڈ فارمز کے لیے لکھتے ہیں کہ جانی مانی شخصیت ایک مضبوط شخصیت ہے ان کے جانب سے قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ریفرز دائر کیا جائے گا اور پاکستان طریقہ انتظاف اس کی بھرپور بینیفیشری ہوگی اور اس کے علاوہ بہت سی اہم خفیہ طاقتیں جو ان کے پاس ہم عدر رمان کمیشن ریپورٹ کیسے پہنے ہیں ان کے پاس ٹویٹر استعمال کرنے کی اجازت کیسے ہے یہ بھی ذرائع نے اس چیز کو تنفرم کیا ہے کہ جیل کے اندر مقصود وقت کے لیے عبران خان کو ٹویٹر استعمال کرنے کی اجازت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عسیم آزائد ہوں اور آپ دیکھیں ہمارا افیشل فیس بک پیج اور کیوٹیوب چینل ناظرین اسلامواد میں ریفرنس کی بڑی ڈسکسن جاری ہے کوئی ریفرنس آرہا ہے اور اس ریفرنس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کی کرسی خطرے میں پڑ جائی پاکستان طریقہ انصاف اس حوالے سے کافی چارج دکھائی دیتی ہے ان کی لیڈرشپ کافی چارج دکھائی دیتی ہے کہ اس پر بات کریں گی یہ ریفرنس کون دے رہا ہے اس ریفرنس سے قاضی فائز عیسیٰ کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف اس کی بینیفیشری کیسے بنیں گی ایک تو اس سے بات کریں گے دوسرا یاسمین راشد صاحبہ کی دھوہ دار انٹری ہوئی ہے انہوں نے ایک جد سے مقالمہ کیا جس نے پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کو شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرڈز اپنی لیڈرشپ پہ مزید غصہ کر گئے ہیں ایک تو اس سے بات کریں گے سب سے پہلے ریفرنس جس کا پورے پاکستان میں تذکرات جاری ہے کہ کوئی ریفرنس آئے گا قاضی فائز عیسیٰ ان کی اس وقت نیندیں جو ہے وہ حرام نظر آتی ہیں اور پاکستان مسلم لیق نون کے ترجمان جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ہیں ان کی نیندیں تھوڑی سی ہمیں تھوڑی سی ڈھلی ڈھلی نظر آتی ہیں ان کی مزاج بدلے نظر آتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اوریا مقبول جان جو کہ سینئر صحافی ہیں سابقہ بیورو کریٹ ہیں اور کولیمنسٹ ہیں انٹرنیشنل پریڈ فارمز کے لیے لکھتے ہیں کہ جانی مانی شخصیت ایک مضبوط شخصیت ہیں ان کے جانب سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف اس کی بھرپور بینیفیشری ہوگی اور اس کے علاوہ بہت سی اہم خفیہ طاقتیں جو اس وقت عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں گے ایک سوال کیا گیا تھا اوزشتہ دنوں مجھ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئر میں نے عمران خان وہ ان کے پاس ہمودر امان کمیشن ریپورٹ کیسے پہنچے ان کے پاس ٹویٹر استعمال کرنے کی اجازت کیسے ہے یہ بھی ذرائع نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ جیل کے اندر مقصود وقت کے لیے عمران خان کو ٹویٹر استعمال کرنے کی اجازت بھی ہے یہ میں بڑے وصول سے بات کر رہا ہوں ذرائع نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان کو جیل کے اندر مقصود وقت کے لیے ٹویٹر استعمال کرنے کی اجازت بھی ہے اور وہ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں اب مثلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ تین سال کے لیے وزیراعظم رہا ہے اگر اس نے اتنے دشمن پیدا کیے ہیں تو کوئی ایک دوست بھی تو پیدا کیا ہوگا اگر اتنی زیادہ فوج مخالف کھڑی تھی ہے تو ایک آدھا فوجی جو اس نے اپنے حق میں بھی تو رکھا ہوگا اس لیے عمران خان کی کچھ ایسے خفیہ سرنگیں موجود ہیں جو کہ ابھی بھی عمران خان کے لیے کام کر رہی ہیں عمران خان کے سپورٹ کے لیے پاکستان پر ایک انصاف کے لیے لیکن پسے کچھ تھوڑے سے حالات سازدار ہوئے عام شخصیات کے تختیں الٹے چھٹیاں ہوئیں اس کے بعد چیزیں جو ہیں آپ کو ایک سر تبدیل ہوتی نظر آئیں گے اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ستمبر ستمگر ثابت ہوگا ستمبر ستمگر ثابت ہوگا پاکستان مسلم بنون کے لیے ان کے ہواریوں کے لیے ان کے سکوٹرز کے لیے ان کے کارکنوں کے لیے ان کے لیڈرشپ کے لیے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا سیاسی کیلیبر تھوڑا سا تبدیل کر رہی ہے اپنا سیاسی قبلہ تبدیل کر کے وہ سیف انڈ ساؤن بڑی چیزوں کی طرف وہ دیکھ بال کر رہی ہے اس لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف تنقید تو کرتی نظر آتی ہے لیکن اس طرح تک نہیں جو پاکستان مسلم بنون کے خلاف ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے مستقبل بڑے اچھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے لیکن مسلم بنون کی سیاست زمی بوس نظر آتی ہے اس کے علاوہ جو دوسری بات ہم نے کی اس وقت کہ بڑے اسلام آباد کی ہوایں جو ہیں وہ اس چیز کو انڈوس کر رہی ہیں کہ سیاسی جو ہے وہ پلٹا لگنے جا رہا ہے اور سیاسی پلٹا جو ہے وہ جلد پلٹے گا تو پاکستان تحریک انصاف کے اچھے دن اور ان کے مخالفین کے برے دن شروع ہو جائیں گے اور اس چیز کا اندازہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہے شیرفت مروت کو پہلے ایجنٹ کے طور پر پیش کیا جاتا رہا لیکن اب ان کے حوالے سے کچھ چیزیں تبدیل ہوتی نظر آتی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد آج دیشتگردی کی عدالت میں پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دو دن کی مجھے بیل دے دیں جج مسکرائے اور کہا کہ دو دن میں آپ کیا کر لیں گی یاسمین راشد صاحبہ نے کہا کہ دو چار جلسے کر لوں گی پھر واپس آ جاؤں گی یہ ہے آئرن لیڈی پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں مثال قائم کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے بہادری کی اور یقین جانے ابھی سے کچھ ہی دیر پہلے ایک دوست کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ جو سنم جوید کا قد ہے وہ مریم نواز سے بڑھ گیا ہے اور یہ مریم نواز کی اپنی غلطیوں کے وجہ سے کہا گیا پیغام بھیجا گیا سنم جوید کو کہ آپ ایک معافی والا بیان ریکارڈ کر دیں مریم نواز سے تو اس کے بعد آپ کو رہا کر دیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ جب 73 سالہ نوجوان جیل میں بیٹھ کے اس خستائیت کا مقابلہ کر رہا ہے تو ہم ہماری وجہ سے اس کی امیدیں کیوں ٹوٹیں یہ سنم جوید جو ایک معمولی سوشل ایکٹیویسٹ تھی ایک سوشل میڈیا انفلینس تھی ان کو اتنا بڑا لیڈر بنا دی ہے مسلم کی گورنمنٹ میں اور مریم نواز میں جس کا اندازہ انہیں نہیں ہے اور حقیقی طور پر آنے والے دنوں میں مریم نواز سنم جوید سے مقابلہ کرتے نظر آئیں گی لیکن شکست نہیں دے سکیں گی اب وہ باہر آئیں گے بولنے کا بھی سنم جوید کا اپنا لہجہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جو قیادت اس وقت گرفتار ہے یہ یاد رکھ لیں جو اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت گرفتار ہے اس کے وہ تمام بولنے والی ہے وہ تمام کمپرومائز نہیں ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کی مخلص ترین کی قیادت ہے جو تو باہر نکلے گئے ہیں وہ دو طرفہ ڈبل ایجنٹ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف بھی اور ان کے مخالفین کی طرف سے بھی جو ڈبل ایجنٹ ہیں جو اس وقت گراؤنڈ میں ہیں لیکن آداد ہیں وہ پریشر آئی ضرور ہے کہیں نہ کہیں جھکنے والے ہیں پریشر زیادہ آئے گا تو وہ بیٹھ جائیں گے زیادہ نہیں آئے گا کھڑے ہو جائیں گے جس کا واضح ثبوت ہم نے اسلام آباد ترنول کے مقام پر ہونے والے جلسے کے حوالے سے دیکھا کہ جلسے کے حوالے سے ہائپ کریئٹ کی گئی لیکن جلسہ نہیں ہوا لیڈرشپ کی کمزوری تھی اگر وہ جلسہ ہو جاتا تو مسلم لیگ نون کی سیاست کی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کولٹی گنتی شروع ہو چکی تھی اور نو مائی کے بعد یہ پہلا جلسہ تھا اسلام آباد کے اندر جو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے کیا جانا تھا لیکن وہ جلسہ نہیں کروا سکتی حالانکہ کافلے راستے میں تھے موٹرے پر کافلے چڑھ چکے تھے کیپی تھے بلوچستان سے سندھ سے کافلے نکلے ہوئے تھے پنجاب کے مختلف شہروں سے لوگ تیاریاں کر کے بیٹھے تھے لیکن لیڈرشپ کی کمدوری کے وجہ سے وہ جلسہ نہیں ہو سکا کارکنان تپے ہوئے ہیں اس وقت لیڈرشپ اور کارکنان کے درمیان ایک بڑی سر جنگ چروع ہو چکی ہے اور ایک مزے کی بات یہ ویلہ کیا خرم میں آپ کو بتاؤں کہ اس تمام تر صورتحال کو عمران خان بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور عمران خان کو ان تمام تر حالات کا بہت اچھے سی آئیڈیا ہے اس حوالے سے وہ تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں ایک انٹریویو میں بہت ساری خواتین نے اور ان کی لیڈرشپ یہ جو جیل سے آئی یہ بات کر چکی ہے عمران خان اس تمام تر نظام سے اچھے طرح سے واقف ہیں دوست دشمن سے واقف ہیں جب وہ آئیں گے تو جو لیڈ کرتی آپ کو نظر آ رہی ہے نا لیڈرشپ اس وقت پاکستان طریقے انصاف کی آپ حیران ہوگے کہ ایسی ایسے نام ان سے چھٹی کروائی جائے گی زیادہ دور نہیں ہے استمبر اکتوبر نومبر دسمبر اس کے پہلے پہلے خان صاحب کی جو رہائی وہ نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں لیکن جیسے خان صاحب باہر آئیں گے تو جو لیڈرشپ جو لیڈ کر رہی ہے اس میں سے بڑے بڑے نام آپ کو ان کے چھٹی ہوتی دکھائی دے گی اور یہ آپ کے لیے حیران کن ہوگا اسے کے ساتھ اپنے میزوان عسام حضائد کو دیجئے اجازت اللہ مکرہ